اسلامیک ویڈیوز کے لئے ہند اسلامیک چینل کو سبسکرائب کریں تو یار صوفیہ کے ماننے والے لوگ ہیں میں بات اب اختتام کی طرف لے جاؤں ہے نا ہاں تائم ہو گئے این کی طرف بات لے جاؤں کوشش کرنا زندگی میں کبھی کسی مومن کا دل نہ دکھے کوئی اپنا دل کتنا ہی دکھائے ہم برداش کرنے لیکن ہم کسی کا دل نہ دکھائیں دل خوش کرنے سے بڑی کوئی نیکی نہیں اور دل دکھانے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہر ترقی آفتہ کی الٹی گنتی اس وقت شروع ہوتی ہے ہر ترقی آفتہ کی الٹی گنتی زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ کسی مومن کا دل دکھاتا کبھی مت دکھانا بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لینا لیکن کبھی کسی مومن کا دل مت دکھانا مجھے وہ بہت پیاری سی بات یاد آتی ہے ہمارے مرشد سیدنا حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک جنگل سے گزر رہے ہیں دیکھا کہ ایک بیشتی ہے جو پانی بیچ رہا ہے پانی بیچ رہا ہے وہ پانی اور کہتا جاتا ہے کہ صبح سے میرا پانی کسی نے نہیں خریدا ہے کوئی جو میرا پانی خریدے اور جو میرا پانی خریدے اللہ اس پر رحم فرمائے امام حسن بصری نے پیسے دیے پانی لیا پھیکتے ہیں تو حرام اس لئے کہ پانی کو زائے کرنا یہ فضول خرچی ہے نا پھیک نہیں سکتے اب کیا کریں تو آپ بیٹھ گئے اور پینے لگے صبح صبح کا وقت تب پینے لگے مریدین ساتھ میں تھے ایک مرید نے کہا حضرت آپ کا روزہ ہے آپ روزہ بھول تو نہیں گئے فہمینے روزہ یاد ہے لیکن نفل روزہ ہے اور صبح کا وقت ہے روزہ توڑ دیا انشاءاللہ کل اس کی قضا کر لیں گے روزہ توڑ دیا کل اس کی قضا کر لیں گے اگر اس مسلمان کا دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضا کب کرتا دیکھو مسلمانوں کے لئے جذبات حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹیں مت بچھانا ورنہ زمین کانٹوں سے بھر جائے گی خاجہ نصیر الدین چراج دہلوی نے فرمایا کہ ہم صوفی لوگ اللہ والے لوگ ہیں ہمارے سامنے کہنچی کی بات مت کیا کرو سوئی دھاگے کی بات کیا کرو اس لئے کہ کہنچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دھاگہ دو کو ایک کر دیتا ہے بات ایک اور یاد آگی غر اجازت دیتے اور سکر دوں بہت خاص بات اپنی ذات کے لئے کبھی مت لڑنا اپنی ذات کے لئے کیونکہ دل پاک ہے نا مومنوں کے لئے کبھی مت لڑنا اپنی ذات کے لئے سرسلے چشتیاں کے بہت بڑے بزرگ گئے خانجہ نصیر الدین چراغ دیلوی یہ خانجہ نصیر الدین چراغ دیلوی جو تھے دلی میں رہتے تھے چراغ دیلوی اسی لئے ان کو کہتے ہیں اور یہ سرکار محبوب الائی کے بڑے چہیتے خلیفہ ہیں اور جانشی نے کچھ لوگوں نے ظاہر بھی ان لوگوں نے دیکھا کہ نصیر الدین چراغ دیلوی کی مقبولیت بہت ہے دیان سے سننا پھر شاید اسے پہ بات اینڈ کر دوں گا اور جو باتیں بچی ہیں پھر کسی اجتماع میں اگر مجھے موقع مل گیا تو اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ یہ بہت خاص انوان ہے اس لئے کہ ہم اس پر توجہ نہیں دیتے دل بہت آج میں سوچتا ہوں یار کپڑے لوگ جتنے صاف رکھتے ہیں اگر اتنا ہی دل صاف رکھنے لگے تو انقلاب آ جائے کپڑے پر سالن کا دھبا لگے تو بے چین ہو جاتے ہیں پان کا دھبا لگے تو بے چین ہو جاتے ہیں اور پورا دل گندہ ہو چکا ہے گلیز ہو چکا ہے کینوں کی گندگی سے پاکھانے کی گندگی اتنی خطرناک نہیں جتنی کینے کی گندگی خطرناک ہے کیونکہ پاکھانے کو چنچلو پانی سے دھولا جا سکتا ہے کینے کو ساتھ سمندر کا پانی بھی دھول نہیں سکتا دلوں کا کینہ ساتھ سمندروں کا پانی بھی دھول نہیں سکتا دلوں کو پاکھانے اللہ کی مخلوق سے پیار کرو ہم پیار کرنے آئے ہیں دوسری مخلوق میں اور انسان میں فرق ہے کہ اللہ نے انسان کو پیار کرنے والا دل دیا ہے دل سے پیار کرو زبان بولنے کے لئے بہت بولتے ہو آنکھ دیکھنے کے لئے دیکھتے ہو کان سننے کے لئے سنتے ہو یار دل پیار کے لئے دیا ہے پیار کرتے کیوں نہیں مومنوں سے پیار کرو ایمان بالوں سے حضورﷺ کے غلاموں سے پیار کرو لیکن ایک بات یہ کہہ دوں جو حضور سے پیار کرتا اسی سے کرنا جس کے دل میں میرے محبوب کے لیے پیار نہیں ہے اس کے لیے ہمارا اعلان یہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملعیدوں کی کیا مروت کیجئے غیض میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے شرک ٹھہرے جس میں تازیم حبیب اس برے مذہب پہ لانت کیجئے کیجئے چرچاؤنی کا صبح شام جان کافر پر قیامت کیجئے پیٹھے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے آپس میں پیار کر نصر الدین چراج ڈیلوی کوئی خلاف بادشاہ کو کمپلین کر دی یہ جو ہے نا ان کے بڑے ماننے والے ہیں بڑی محبتیں خانکائیں بڑی بھیر لگی رہتی ہے ان کو کسی طرح سے اُلجھاؤ بادشاہ نے سوچا یار وہ اللہ والا بندہ ہے چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ بڑا نیک ہے کہ نہیں نہیں وہ ایک دن بغاوت کرے گا آپ کا تکتہ اُلٹ دے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا آخیرکار آپ جانتے ہیں سمندر کا کوئی پڑوس نہیں ہوتا اور بادشاہ کوئی دوست نہیں ہوتا سمندر کا کوئی پڑوس نہیں ہوتا بادشاہ کوئی دوست نہیں ہوتا کبھی سمندر کے کنارے مت گھر بنانا اور کبھی کسی بادشاہ سے دوستی مت کرنا یہ کس نے نصیت کیے بتائیں یہ نصیت یاقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیے میں ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگوں میرا کوئی کمال نہیں ہے وہ آقاؤں کی بات ہے سمندروں کا پڑوس نہیں ہوتا جو سمندر کا پڑوسی بنے گا ایک دن اس کو موت آکے رہے گی اور جو بادشاہ کا دوست بنے گا ایک دن اس کی گردن اس کے کندوں سے اتاری جائے گی اس لئے بادشاہوں سے کبھی دوستی مت کرنا اور سمندروں کے پڑوس میں نہیں رہنا اللہ اکبر بادشاہ نے آکر بلایا بلانے کے بعد کہا اب بہت بڑی بڑی باتیں خانکہیں بیٹھ کر کے کرتے کہا نہیں بھئی ہم تو فقیر لوگ ہیں کہا کہ نہیں میں نے سنائے کہ آپ میرے خلاف کہتے ہیں کہا واللہ ہم نے آپ کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی ہم تو شریعت کی بات کرتے ہیں کہا کہ آپ کی خانکہ کے اندر جو ہے رکس و سرور کا معاملہ چلتا ہے کہ واللہ ہمارے ہم کوئی رکس و سرور نہیں ہے بلکہ یار کی یاد میں ہم کبھی محفلیں سجاتے ہیں اس محفل کا رنگ الگ ہوتا ہے وہ رکس و سرور کی بات نہیں ہوتی اس محفل کی شان تو مثل بارش کے ہے وہ گندگی پہ گرتی ہے تو گندگی بڑھاتی ہے خوشبو پہ گرتی ہے تو خوشبو بڑھاتی ہے ہم نے کچھ نہیں کی ہم چشتی لوگ ہیں حضرت نصیر الدین چراج دیلوی کا ایک قول ہے کہ ہم چشتی لوگ کسی سے لڑتے نہیں ہیں لیکن ہماری تلوار ہم نے برہنا کر کے لٹکا رکھی ہے تو نصیر الدین چراج دیلوی نے بادشاہوں کو بہت سمجھایا بادشاہ نے کہا دیکھو آپ سب چھوڑو آپ میرے یہاں نوکری کریں گے ٹھیک ہے نصیر الدین چراج دیلوی نے کہا میں نوکر آدمی نہیں ہوں اور بادشاہوں سے ہمیں کیا لینا دینا میرے مرشد نے پوری زندگی کبھی بادشاہ سے ملاقات نہیں کی نظام الدین محبوب علائی نے کبھی بادشاہ سے ملاقات نہیں کی بلکہ جب ایک مرتبہ کسی میت میں بادشاہ کا سامنا ہو گیا اور وہ سامنے آکے بیٹھ گیا تو حضرت محبوب صاحب نے پیر پھیلا دیے یوں تو ایک چمچہ تھا ساتھ میں کہا اوم محمد احمد صاحب یہ بادشاہ ہے بادشاہ اس کے سامنے آپ پیر پھیلا رہے ہیں نظام الدین علیاء نے مسکرا کر کے فرمایا ہاں جن کے سامنے ہاتھ پھیلتے ان کے سامنے پیر نہیں پھیلتے اور جن کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلتے ان کے سامنے پیر ہی پھیلائے جاتے ہم پیر پھیلا کر کے بتا رہے ہیں ہم یہاں ہاتھ نہیں پھیلاتے اور جہاں ہاتھ پھیلاتے ہیں وہاں بھی پیر نہیں پھیلایا کرتے میرے مرشد نے کبھی بادشاہ سے ملقات نہیں کی اور ملقات بھی تو اس کو یہ انجام تک مہنچایا ہم بادشاہ کے نوکر نہیں ہو سکتے کہا نہیں تمہیں نوکری کرنی پڑے گی تمہیں نوکری کرنی حضرت نصیر الدین نے کہا میں نہیں کریں گا کہاں پھر یہ ٹھیک ہے سزا ملے گی کہاں کیا ملے گی حضرت نصیر الدین چراغ دیلوی کی یہ ہڈی یہ سینے کی ہڈی جو نرم سی ہوتی ہے نا سینے کی ہڈی اس ہڈی میں اور اس ہڈی میں اس نے سراغ کروایا بادشاہ نے یہ دونوں ہڈیوں میں بہت کٹھی نے دگر پنگٹ کی بہت کٹھی نے ہے دگر پنگٹ کی عشق کی منزلیں اتنی آسان نہیں ہیں کہ بریانی اور لڈو اور کھچڑا کھانے کے بعد عشق کی منزلیں مل جائیں عشق کی منزل ہسنے کی بات نہیں ہے عاشقوں سے پوچھو کتنی قربانیاں دیئے کب جب کہیں جا کر کے یار کا پتہ ملا ہے اکبال کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ عشنائی بادشاہ نے دونوں ہڈیوں میں سوراک کرایا سوراک کرایا مرید تڑپ گئے اس لئے کہ پیر کے حوالے سے مریدوں کے جذبات کیا ہوتے ہیں اور وہ پیر کون پیر ہیں حضرت بندہ نواز گیسو دراز کے پیر و مرشد ہے اور یہ بندہ نواز گیسو دراز کونے آپ جانتے ہیں بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز شہبازِ دکن یہ وہ ہیں حضرتِ مقدوم اشرب جانگل سمنانی کہتے ہیں میں پوری دنیا گھوما لیکن گلبرکہ کی فضا جو مجھے راس آئی ہے پوری دنیا کے کسی شہر کی فضا مجھے راس نہیں آئی ہے مقدومِ اشرب کہتے ہیں اللہ نے مجھے جو مقامِ قدبیت عطا کیا ہے وہ بندہ نواز کے شہر میں عطا کیا ہے یہ بندہ نواز ہے بندہ نواز کی شان یہ ہے بندہ نواز کے پیر و مرشد ہے نصیر الدین چلاک دیلوی جب دونوں ہٹیوں میں سراخ کر کے زنجیر ڈال دی گئی زنجیر چین ڈال دی گئی مریدین تڑپ گئے کہنے لگے حضرت اس کے لئے بددعا کرو فرمایا کچھ بھی ہے لیکن مسلمان ہیں ہم اپنی ذات کے لئے بددعا نہیں کریں گے یہ جو کر رہا ہے یہ اس کا اپنا معاملہ ہے ہم تو دعا ہی کریں گے اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے اور اسی زنجیر سے آپ کو لٹکا دیا گیا بہت تکلیف میں تھے لوگ کہتے ہیں بددعا کر دے کا نہیں ہم بددعا نہیں کریں گے ہم بددعا نہیں کریں گے آخری تک بددعا نہیں کی آخر کار بیچ میں کچھ لوگوں نے مداخلت کر کہا ایک کام کریں نوکری نہیں کریں اتنا کر دیا کریں کہ بادشاہ جب کرتا پہنا کرے کرتا تاپو کرتا پہنا دیا اتنا تو کر سکتے ہیں نا بادشاہ کو کرتا پہنا سکتے ہیں نصیر الدین چلاج دیلوینے کا ٹھیک ہے کرتا پہنا دیا کروں گا اب کرتا پہنانے کی بات آئی تو کرتا پہنایا بند باند دیا بادشاہ چلا جاتا تھا کچھ چمچوں نے ورگل آیا کہا کہ آسان ڈیوٹی ہے یہ بہت چین سے ہو رہی ہے اور سلے کے حالات پیدا ہو رہے ہیں تو ورگل آیا بادشاہ کو اور کاک ایک کام کرتے ہیں بادشاہوں کہتے ہیں کہ کرتا پہننے اتنی دیر سے آنا کہ اثر کا سورج گروہ ہو جائے اور نصیر الدین کی اثر چھوڑ جائے دیانزو سنو اللہ والوں کے دل ذات کے لیے نہیں یار کے لیے کسی سے دوستی اور دشمنی کرتے تھے کیا حال ہے کار لیٹ آنا بادشاہ کو نہیں بتایا کہ اثر چھوڑ جائے بلکہ بادشاہ کو کہا کہ لیٹ اور خود لیٹ لائے اتنی تاخیر سے لائے نصیر الدین چلاک دیلوی کھڑے رہے کھڑے رہے کھڑے رہے آنکھ میں آسو آگئے یا اللہ میری اثر میری نماز حتیٰ کہ مکرو وقت شروع ہو گیا تب بادشاہ آیا جب بادشاہ آیا تو نصیر الدین چلاک دیلوی نے پہنایا اور پہنانے کے بعد نماز چھوٹی نہیں تھی مگر مکرو وقت آ گیا تھا اور اللہ والے مکرو وقت میں بھی نماز پڑھنے سے بچتے تھے یہ ان کا تقویٰ ہے مکرو وقت آ گیا تھا تب نصیر الدین چلاک دیلوی کا دل جل گیا کہ پوری زندگی جس کی کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی آج مکرو وقت اثر کا آ گیا وہ بھی اثر جو سب سے عالی خطر کی ہے مکرو وقت آ گیا تو نصیر الدین چلاک دیلوی نے بند بانتے بانتے ایک جملہ کہہ دیا باندے نصیر باندے نصیر اور کھولے گسال یعنی جو بادشاہ کی گنڈی اور بٹن میں لگا رہا ہوں بند بان رہا ہوں نصیر الدین باندے گا اور اب اس کو کھولے گا کون میت کو گشن دینے والا گسال باندے نصیر کھولے گسال اپنی ذات کے لیے بندوا نہیں دی بلکہ جب نماز قضا کرانے کی ناباک کوشش کرائی گئی تو اس وقت نصیر الدین کو گشن آ گیا اور کہا باندے نصیر کھولے گسال یہ جملہ کہنا تھا اللہ والوں کی زبان سے نکلتا ہے اور وہ پورا ہو کر رہتا ہے یہ کہہ دیا اسی رات کو بادشاہ کے سگے بیٹے نے اس کی گردن اڑا دی اور دوسرے دین کو تختے پہ لٹا کر کے وہ بن جس نے کھولا وہ میت مہلانے والے گسال نے کھولا لیکن یہ مرتبہ انہی لوگوں کو ملتا ہے جن کے دل کینوں سے پاک ہو جاتے ہیں ان کے دلوں میں یار بستا ہے